پولٹن کا باقاہدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ شہر اولیہ میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی نشتر ہسپتال میں زیرہ علاج دو مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو گئی آپ کو بتائیں کہ ملتان کی رہائشی 27 سالہ زہیر عباق میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے 47 سالہ خرشید بی بی میں بھی ڈینگی کی تصدیق ہوئی دونوں مریض چند روز قبل کراچی سے واپس آئے تھے ایسا کہنا ہے محکمہ صحت حکام کا دونوں مریضوں کا علاج جاری ہے دونوں مریض کراچی سے ہی تیز بخار میں مبتلا ہو کر ملتان پہنچے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نیازی کہیے گا مزید کی اپ ڈیٹس ہیں جب کچھ شہر اولیہ کی بات کہیں تو ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دیا اس حوالے سے دو مریضوں میں ڈینگی پازٹیف کے سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے ریپورٹ سامنے ہیں جنہیں دونوں مریضوں میں ڈینگی کی جو ریپورٹ سی وہ پازٹیف آئی ہیں اس حوالے سے ان مریضوں کو دو روز پہلے نشتر ہسپیٹل میں لائے گیا تھا حالت قراب ہونے پر ان کو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا اگر ہم دو مریضوں کی بات کرنے میں ستائیس سالہ زہیر عباس ہیں اور اس کے ساتھ چالیس سالہ خوشید بی بھی ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے اس حوالے سے جب ہم نے محکمہ صحت حکام سے بات کی جو کہ انٹری ڈینگی کمپین جاری ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہہ تھا کہ دونوں مریضوں ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں وہیں پہ رہائش پذیر تھے ملتان سے ان کا تعلق ہے لیکن کراچی سے وہ ملتان آئے تھے وہ پہلے سے بخار میں ابتلاہ تھے تو محکمہ صحت اب اس وقت دعویٰ کر رہا ہے کہ دونوں کو جو ڈینگی ہوا ہے وہ کراچی سے ہو گئے لیکن اگر ہم بات کریں تو نشتہ ہسپیٹل میں دونوں کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے ڈینگی ان کی جو ریپورٹ ہے وہ پوسٹیو آگئی ہے اس حوالے سے ان کا علاج جاری ہے جبکہ ملتان کی بات کریں تو ملتان میں پہلے ہی دو سو سے زیاد مقامات کو زیاد ریڈ الیکٹ جاری کر گیا تھا جہاں پر ڈینگی لاروہ برامد ہوا تھا اس حوالے سے ڈینگی کا جو خطرہ ہے وہ شہر علیاء کے باسموں پر بھی منڈلانے لگا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت اکام کا جی کہنا ہے کہ شہری اس حوالے سے احتیاط کریں وہ گھروں میں جو پانی ہے وہ چوبیس گھنٹے سے زیاد جمع نہ ہونے دیں ملان لیازی آپ کا بہت شکریہ آگے پر تو آپ کو بتائیں کہ ملتان خطرناک مرض ایچ آئی وی ایڈ سر اٹھانے لگا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے دو شہروں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھ گئے نشترہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے جو بلکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ خطرناک مرض ایچ آئی وی ایڈ سر اٹھانے لگا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے دو شہروں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھ گئے نشترہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں خطرناک مرض ایچ آئی وی ایڈ سر اٹھانے لگا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے دو شہروں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھ گئے نشترہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کی تصدیق ہوئی شہر اولیا میں دینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملتان نشترہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے ملتان کے رہاشی ستائیس سالہ زہیر عباس میں دینگی پوزیٹیو پایا گیا ہے سنتالیس سالہ خرشیوت بی بی میں بھی دینگی پوزیٹیو آیا ہے ملتان خطرناک مرز ایچ آئی وی ایڈز سر اٹھانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے دو شہریوں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی محکمہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھ گئے ہیں نشترہ ہسپیٹل میں درہ علاج دونوں مریضوں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے خطرناک مرز ایچ آئی وی ایڈز سر اٹھانے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کے دو شہریوں میں ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ایڈز کنٹرول پروگرام پر سوال اٹھ گئے اب آپ کو بتائیں کہ نشترہ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کو ماہ اپریل کی تنخواہیں جاری نہ ہو سکیں 350 سے زائد ہاؤس آفیسر اور 500 سے زائد پی جی آر کو تنخواہیں جاری نہ ہوئیں تنخواہوں کے مسائل بجٹ کی کمی کے باعث پیدا ہوئے حکومت پنجاب نے سماحی بجٹ کے تحت تحال فنڈ جاری نہیں کیے تنخواہیں جاری نہ ہونے پر ڈاکٹرز پریشان ہیں وائی ڈی اے کا اظہار مضمت وائی ڈی اے اے نے پی جی آر اور ہاؤس آفیسر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت بھی دے دی ہے آپ کو بتاتا چلیں اس سے پہلے وائی ڈی اے اور لیڈی احتجاج پر ہیں اور اب تنخواہوں کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے اور احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے اور احتجاج میں شرکت کرنے کی دعوت بھی دے دی گئی ہے نشتر آسپٹل اور حکومت کی اہلی پر مضمت کرتے ہیں ایسا کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا تنخواہ میں تاخیر کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور نشتر انتظامیہ ہے ایسا کہنا ہے وائی ڈی اے کا جو بالکل آپ کو بتائیں کہ نشتر ہسپٹال میں ڈاکٹرز کو ماہ اپریل کی تنخواہیں جاری نہ ہو سکیں تین سو بچان سے زائد ہاؤس آفیسر اور پانچ سو زائد پی جی آر کو تنخواہیں جاری نہ ہوئی تنخواہوں کے مسائل بجٹ کی کمی کے باعث پیدا ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب نے ماہ بجٹ کے تحت تاحل فنڈ جاری نہیں کیے تنخواہیں جاری نہ ہونے پر ڈاکٹرز فریشان ہیں وائی ڈی اے نے پی جی آر اور ہاؤس آفیسر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی ہے نشتر انتظامیہ اور حکومت کی ناہلی کی پرمزمت کرتے ہیں تنخواہوں میں تاخیر کی ذمہ دار پنجاب حکومت اور نشتر انتظامیہ ہے آپ کو بتاتے چلیں ملتان نشتر ہسپٹل میں ڈاکٹرز کو ماہ اپریل کی تنخواہیں جاری نہ ہو سکیں آج دو مئی ہو گئی ہے تین سو پچاس سے زائد ہاؤس آفیسر اور پانسو سے زائد پی جی آر کو تنخواہوں میں جاری نہیں ہو سکی جس کے سبب مسائل پیدا ہوئے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ کمیشنر ملتان کا نہری پانی کے چوروں کے خلاف کریک ٹاؤن کا فیصلہ سرکاری واجبات کی وصولیاں تیز کی جائیں کمیشنر عمران سکندر بلوچ کمیشنر عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت ڈویجنل سطح کا اجلاس بھی ہوا کمیشنر ملتان بہاری و لودنا کے ریپٹی کمیشنر نے اس میں شرکت کی ہے معلوم کریں گے محسن الملک سے محسن کہیں گے آج عالی سطح اجلاس ہوا ہے کیا گفتوشنید ہوئی ہے اور ایجنڈا کیا تھا آج کے اس اجلاس کا جی کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوچ نے آج دن بھر کھانے وال میں گزارا اور پورے دن کھانے وال میں انہوں نے مختلف علاقوں کا ویزٹ بھی کیا جس میں رمضان بزار خاص طور پر انہوں نے ٹارگٹ کیے سوپ سویرے جاتے ہوئے انہوں نے رمضان بزار جہاں سجے وہاں گئے اور وہاں پر جا کر نہ صرف رمضان بزار کے اندر تمام تر چیزوں کا معاینہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء جو فروک کی جا رہی تھی رمضان بزار میں ان کی کوالٹی کو بھی چیک کیا خاص طور پر کمیشنر ملتان نے آٹے کے تھیلے کے اندر نمی کو چیک کیا اور چینی کی جو پیکٹس تھے ان کا وزن بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سبزیوں کے کوالٹیز کو بھی انہوں نے چیک کیا ان کا کہنا تھا کہ عوام کو میاری اور سستی اشیاء دینا حکومت کا فرض ہے اور اس تمام تر معاملے میں انتظامیاں اس سارے سلسلے میں اہم کردار ادا کرے گی اس کے بعد نے کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوچ ایک اہم اجلاس کی بھی انہوں نے سربراہی کی خانے وال میں جس میں تمام ڈویینز کے ڈسٹکس کے ڈی سی صاحبان نے شرکت کی اور اس اجلاس پہ انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نہری پانی چوری کرنے کے حوالے سے احکامات دیئے کے فوری طور پر اس پہ رد عمل دیا جائے اور جہاں جہاں بھی نہری پانی چوری ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اس کی روکتام کے لیے اہم اقدامات کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے جو مجسٹر تھے اشیاء خردنوش کو کوالٹی کو اور پرائز کو چیک کرنے کے لیے ان کو خصوصی ادایت کی کہ اوپن مارکیٹ میں جو اضافی قیمت وصول کی جا رہی ہے اس کے خلاف آپریشن میں تیدی لائے جائے اور کسی بھی گراہ فروش کو چھوڑا نہ جائے کیونکہ عوام کو سہولت دینا انتظامیہ کا اولین ترجیح ہے اور اس سارے سلسلے میں انہوں نے اسسٹنٹ کمیشنرز کو یہ ٹاسک دیا کہ جہاں پر بھی انہیں کوئی ایسی گڑھ بڑھ نظر آتی ہے تو پوری طور پر کاروائی کی جائے اوورال آج کا پورا دن انہوں نے ادھر گزارا خانے وال میں اور تمام ڈی سی سائیبن کو بھی ادھر ہی مدوق کیا اور اسی دوران میں اہم اجلاس کے دوران انہوں نے اہم اقدامات بھی دیئے امیشنل ریونیو ڈاکٹر جہاں زیب نے اجلاس کی سرپرستی کی ایکسین وابدہ رحمہ خان آسم رشید شہزاد حبیب گل شریک ہوئے چار تحصیلوں سے محکمہ سوئی گیس اور محکمہ کے افسران نے بھی شرکت کی لیس پی لیگل نمائندہ سپیشل برانچ نے اجلاس میں شرکت کیا آپ کو بتائیں کہ اپرل دوہزار انیس تک ایک ہزار پانسو اسی افراد کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ایک ہزار تین سو پچاسی افراد کے خلاف بجلی اور گیس شوری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں ایسا کہا گیا ہے ریپورٹ میں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بجلی اور گیس شوروں کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا چاہے گا آپ کو ہم خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ ایریشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لاؤبر کی سربراہی میں انصداد بجلی اور گیس مہم کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایکسین وابدہ رحیم یارقان عاصم رشید شہزاد حبیب گل نے شرکت کی ہے چاروں تحصیلوں سے میکمہ سوئی گیس اور میککو کے افسران اور ڈی ایس پی لیگل نمائندہ سپیشل برانچ نے بھی شرکت کی ہے اب آپ کو بتائیں کہ کمیشنر نیر اقبال کی زیر سدارت اجلاس ہوا ہے نوازی اکڑ پر محید تین تیس کروڑ پچاس لاکھ لاغت کے فورسٹ پارک منصوبے کا جائزہ اجلاس میں ڈیریکٹر ڈیولیمنٹ اینڈ فینانس نوشین ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی ایڈیشنر لیپٹی کمیشنر ریونیو رزوان قدیر کی اجلاس میں بھی شرکت ایسسٹن کمیشنر سٹی رابیہ سیال ڈیویڈنل کنزرویٹیو فورسٹ جاوید گل نے شرکت کی فورسٹ پارک میں جنگلی حیات کے تحفظ دینے والی تفریغہ بنائی جائے ایسا کہنا ہے کمیشنر کا پرندوں جاننوں کے لیے قدرتی سازگار محول کی فراہمی بھی کی جائے گی پارک میں بچوں کے لیے عالمیار کی تفریحی سہولیات کا بندوبست کیا جائے گا یہ کہنا ہے کمیشنر نیر اقبال کا منصوبے میں تیس اکڑ پر سبزہ بیس اکڑ پر محید بناٹیکل گارڈن تعمیر کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ رمضان بزار کے حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر آفس میں میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف ڈوگر شیف آفسر رانا محمود کی شرکت ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ لینڈ انسپیکٹر رانا زاہد رفیق سینٹر انسپیکٹر شکیل احمد شاہ نے بھی شرکت کی ہے سادقہ بات میں دو رمضان بزار لگائے جا رہے ہیں ایسا کہنا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے ایک رمضان بزار اسکری پارک اور دوسرا کچھا شاہی روڈ پر لگائے جائے گا دونوں رمضان بزار میں پچاس ٹالز لگائے جا رہے ہیں شہریوں کا مارکیٹ سے زیادہ رلیف دیا جائے گا ایسا کہنا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف ڈوگر کا سادقہ بات میں سستے رمضان بزار لگانے کے لیے توام طرف یاریاں مکمل کر لی گئیں ہیں دو رمضان بزار لگائے جائیں گے پہلا رمضان بزار جو ہے وہ اسکری پارک اور دوسرا کچھا شاہی روڈ پر لگائے جائے گا اور دونوں رمضان بزاروں میں پچاس ٹالز لگائے جائیں گے جہاں پر شیخ رنوش کی تمام تر چیزیں سبسڈائز ریٹ پر میسر ہو سکیں گی شہریوں کا مارکیٹ سے زیادہ رلیف دیا جائے گا رمضان پیکش کے تحت اور سادقہ بات میں رمضان بزار کے حالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس میں آج میٹنگ طلب کی گئی میٹنگ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف ڈوگر چیف آفیس رانہ محمود کی شرکت لینڈ انسپیکٹر رانہ زہد رفیق سینٹی انسپیکٹر شکیل حمد شاہ نے بھی شرکت کی ہے سادقہ بات میں دو رمضان بزار لگائے جائیں گے پہلا رمضان بزار جو لگائے جائے گا بوسکری پارک میں لگائے جائے گا دوسرا کچھا شاہی روڈ پر لگائے جائے گا ایسا کہنا اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف کا بزار میں پچاس ٹارز لگائے جائیں گے جہاں پر تمام ضروریات زندگی کی اشیاء سستے داموں میسر ہو سکیں گی اب آپ کو بتائیں کہ امریکی کانسل جنرل کولین کرنلچ کے صبح وزیر خوراک سے ملاقات ہوئی صبح وزیر سمیولا چودری سے ملاقات سرکٹ ہاؤس میں ہوئی ہے ملاقات میں باہر میں دلچسپی کے دو طرف آمور پر بات چھیت کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ امریکی کانسل جنرل کولین کرنجلچ کی صبح وزیر خوراک سے ملاقات ہوئی ہے صبح وزیر سمیولا چودری سے ملاقات سرکٹ ہاؤس بہاولپور میں ہوئی ملاقات میں باہر میں دلچسپی کے دو طرف آمور پر بات چھیت کی گئی اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سرکٹ ہاؤس کے یہ مناظر ہیں جہاں پر امریکی کانسل جنرل نے آج شرکت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فورڈ منیسٹر سمیولا چودری جن کا تعلق بہاولپور سے ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے دو طرف آمور ڈسکس ہوئے ہیں آگے پڑھتے ہوگے آپ کو بتائیں کہ ڈریکٹر انٹیکرپشن ملتان نے پٹواری محمد انتظار کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا محکم انٹیکرپشن محمد ساجد نے درخواست دائر کی تھی پٹواری محمد انتظار نے رکبے کا قبضہ دلوانے کے لیے دو لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی ایسا کہنا ہے درخواست گزار کا جو بالکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ محکم انٹیکرپشن میں محمد انتظار پٹواری کی دھوکہ دہی سے پیسے ہڑپ کرنے کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے دیریکٹر انٹیکرپشن ملتان نے پٹواری محمد انتظار کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس پریک کے بعد آپ رہیے روحی کے ساتھ خبروکر سلسلہ کے بڑھاتے بھی آپ کو بتائیں کہ ملتان کا شمار پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ہونے لگا محکم محولیات بھی ملتان میں آلودگی پھلانے والی مشینوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی مزید جانتے ہیں مقصود چہان کی اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں مشہور ہے گرد گداگر گہورستان اور اس لیے اس شہر میں گرد بھی بہت زیادہ ہے اور اس گرد میں انسانی جسم میں زہریلا دوان شامل ہو رہا ہے آج کی اس رپورٹ میں ہم بات کریں گے اس پر تیس لاکھ سے زائد عبادی کے شہر ملتان میں جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں محول میں آلودگی بھی یہاں عباد لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے گزشتہ پانچ سالوں میں ملتان کا شمار آلودہ ترین شہروں میں ہونے لگا ہے جس کے باعث یہاں رہنے والے بھی اس آلودہ محول سے پریشان ہیں تمام تر صورتحال میں محول کو آلودہ ہونے سے بچانے والے ہی کچھ نہیں کر رہے تو کہاں سے اس میں بہتری آئے گی شہر بھر میں دوان چھوٹی چھوٹی بڑی گاڑیاں گھومتی نظر آتی ہیں جنہیں بنت و دور روکا تک نہیں جاتا محکمہ محولیات کے افسران اور عملہ اپنے دفاتر میں تھنڈی مشینوں کے آگے لمبی تانکر سو رہا ہے اس میں سینے کی بیماریاں اتنی بڑھ سکتی ہیں کہ کیمیکل ہے وہ جیلد کے کینسل بھی ہو سکتے ہیں اور پھرپڑوں کا کینسل بھی ہو سکتا ہے میدے کا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم انہیل کریں گے پوری بڈی میں سپریڈ ہو رہا ہے وہ کیمیکل اور اگزاز میں اسی طرح بہت ساری فیکٹری ہیں بٹے ہمارے ایسے ہیں تی بی ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ملتانیوں میں آلودہ دھویں سے دمہ ہارڈ اٹیک اور کینسر جیسی خطرناک بیماریاں بڑھ رہی ہیں دھویں چھوٹنے والی گاڑیوں کے خلاف ملتان میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو اگر نہ روکا گیا تو آلودگی کی وجہ سے جس تیزی سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے انہیں روکنا میں مشکل ہو سکتا ہے ملتان میں رہنے والوں کے لیے سانس لینا بھی مہنگا پڑھ رہا ہے تمام تر صورتحال میں آلودگی کو بڑھنے سے روکنے والے متعلقہ اداروں کی خاموشی ان کی کارکرزگی پر سوال یا نشان ہے کیمرامین محمد عزوان کے ساتھ محمد مقصود ملتان اب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں بیروزگار نابینا افراد نوکریاں نہ ملنے پر زلہ کچہری چوک میں سرابہ احتجاج ہیں اسی پہ ہماری پورٹ کریں گے زیشان سب تر نوکری نہ ملنے پر ڈی جی خان کے زلہ کچہری چوک میں نابینا افراد سرابہ احتجاج نابینا افراد نے زلین زامیہ کو سپریم کورٹ کے مطابق مختلف محکموں میں نوکریاں دینے کی یاد دہانی کرائی نابینا افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مختلف محکموں میں نابینا افراد کیلئے نوکریاں نکالی گئیں لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئیں انہوں نے کہا کہ نوکریاں ملنے کے آرڈر جاری نہ ہوئے تو سومبار کو ڈی سی آفس سیل کر دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم عرصہ دراز سے ڈیلی ویجز ملاجمین کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں مستقل بھی نہیں کیا گیا نابینا افراد نے کہا کہ سومبار تک نوکریاں کے آرڈر جاری نہ ہوئے کیمریمن ریحان علی کے ساتھ زیشان صفدر روحی ڈی جی خان ابھی آپ کو بریکنگ دیں دلال پور پیروالا محکمہ ہیلس کی کارروائی جالی ڈینٹس ڈاکٹر گرفتار کلینک سیل کر دیا گیا مضمل نامی جالی ڈاکٹر رفیق ڈینٹل کے نام سے کلینک چلا رہا تھا ایسا کہنا ہے دیڈیو ہیلس کا مضمل نامی جالی ڈاکٹر کے خلاف قانونی کارروائی عمل ملائی جائے گی سیل کیا گیا کلینک رفیق ڈینٹل کے نام سے بنایا گیا تھا جب الکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہیلس کی کارروائی ہوئی ہے جالی ڈینٹس ڈاکٹر گرفتار کر دیا گیا ہے جبکہ کلینک سیل کر دیا گیا ہے مضمل نامی جالی ڈاکٹر رفیق ڈینٹل کے نام سے کلینک چلا رہا تھا مضمل نامی جالی ڈاکٹر کے خلاف قانونی کارروائی عمل ملائی جائے گی سیل کیا گیا کلینک رفیق ڈینٹل کے نام سے بنایا گیا تھا اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہیلس کی کارروائی ہوئی ہے جالی ڈینٹس ڈاکٹر گرفتار کر دیا گیا ہے جبکہ کلینک دھی سیل کر دیا گیا ہے مضمل نامی جالی ڈاکٹر رفیق ڈینٹل کے نام سے کلینک چلا رہا تھا اب آپ کو بتائیں کہ لودھرہ میں 6 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے شہر کے پانچ فلٹریشن پلانٹ نہ کافی پڑ گئے ساپ پانی لینے آنے والے شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں اسی پہ ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے برثی ہوئی آبادی کے پانچ سال پہلے لگائے گئے پانچ وارٹر فلٹریشن پلانٹ سب کم پڑ گئے ہیں گرمیوں میں جیسے ہی پانی کی طلب میں اصافہ ہوتا ہے شہری ساف پانی کی طلاش میں مارے مارے پھڑتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پانچ میں سے چار فلٹریشن پلانٹ بس نام کے پلانٹس ہیں جہاں سے ساف پانی نہیں ملتا فلٹر کئی ماہ تک تبدیل نہیں کیا جاتے جسے پانی مزرے صحت ملتا ہے سیل کرنے والے جو ہیں وہ سب ٹوٹی ہیں جو ہیں روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں پیمپ لگا کے عام آدمی کے لیے بڑے مشکلات ہیں دو سے تین گھنٹے ایک کین پر لگتے ہیں پانی کے لینے کے لیے شہر کے ریلوے دوڑ پر واقع فلٹریشن پلانٹ سے پانی بہتر ملتا ہے جہاں پر کئی کلومیٹر سفر کر کے سا پانی لینے آتے ہیں جس کے وجہ سے رش معمول رہتا ہے میری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بڑھائے جائیں کیونکہ یہ ایک مین فلٹریشن پلانٹ ہے جہاں پر اتنا رج دکھائی دے رہا ہے شہریوں نے دلائی انتظامیہ سے مزید فلٹریشن پلانٹس پراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے انسپل کمیٹی عملے کا کہنا ہے کہ تمام فلٹریشن پلانٹ شہریوں کو سافانی پراہم کر رہے ہیں دیگر خبروں کی جانے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے متعدد آر ٹیوز میں ان انچانس ملازمین کو انسپیکٹر کی پوسٹ پر ترقی دے دی ترقی پانے والوں میں آر ٹیو مولتان محمد کاشی بھی شامل ہیں ایف بی آر نے بننے والے نئے تمام انسپیکٹرز کے ناموں کی فرشت جاری کر دی جو بالکل مزید بتا رہے ہیں ادبال صادق جب بالکل ٹوٹل انچانس ملازمین ہیں جن کو انسپیکٹرز کے پوسٹ پر تائینات کیا گیا ہے فیڈر بورڈ آف ریمن انہیں ان تمام خوش نصیبوں کی ترقیوں کا جو پروانہ ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے ملتان اور ساہیوال سمیت تقریباً دس سے زائد آر ٹیوز ہیں ملکبار کے جہاں پر ان تمام ملازمین کو انسپیکٹرز کے پوسٹ پر تائینات کیا گیا ہے ان میں آر ٹیو ملتان، ساہیوال لاہور، گجرہوالا، کراچی، فیصلبال، پشاور، کوئٹا، اسلام آباد، راولپنڈی اور ہیدر آباد کے آر ٹیوز بھی شامل ہے جہاں پر انسپیکٹرز کی پروموشنز کی گئی ہیں اس کے بعد اگر ناموں کا ذکر کیا جائے تو آر ٹیو ملتان سے محمد کاشف اقبال ہیں جبکہ ساہیوال سے زرینہ بشیر ہیں جن کو انسپیکٹرز کے پوسٹ پر تائینات کیا گیا ہے تو ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں جو انسپیکٹرز رہ گئے ہیں ان کو بھی انسپیکٹرز کے پوسٹ پر تائینات کر دیا جائے گا اور ممکنہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اندر جو بچ جانے والے ملازمین ہیں جو ابھی انسپیکٹرز نہیں بن سکے ان کی ترکیوں کا پرونہ بھی جاری کر دیا جائے گا تو یوں ایف بی آر کی جانب سے جاری ہونے والا نوٹیفکیشن ریجنل ٹیکس آفیس ملتان کو بھی محصول ہو چکا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ چک روڈی میں انٹوں کے بھٹے پر آچانک آگ بھڑک اٹھی ہے آگ نے بھٹے کے قریب گھر بھی لپیٹ میں لے لیے آگ لگنے کے بعد گھریلو سامان جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو کی امدازی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں آگ بھٹے کی چمنی سے نکلنے والی چنگاری سے لگی اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ چک روڈی میں انٹوں کے بھٹے پر آچانک آگ بھڑک اٹھی ہے میاں والی چک روڈی میں انٹوں کے بھٹے پر آچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے بھٹے کے قریب گھر بھی اپنی لپیٹ میں لے لیے آگ لگنے کے بعد گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو کی امدازی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں آگ بھٹے کی چمنی سے نکلنے والی چنگاری کے باعث لگی ہے ایسا کہنا ہے ریسکیو اہلکاروں کا آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں آگ کے علاؤ دیکھے جا سکتے ہیں دھوما اٹھا ہاں ہے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آگ کی لپیٹ میں آگی ہے گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئے ہیں قریبی بستیاں جو تھی آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں امدازی کاروائیوں کا آغاز کر دیا کیا ہے تدائی طور پر یہ معلوم پڑھ سکا ہے کہ بھٹے کی چمنی سے نکلنے والی چنگاری کے سبب آگ لگی ہے ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں اور آگ بجانے میں مصروف ہیں اوڈر ملتان میں ڈی سی آمیر خٹک کارڈینیٹر جنرل پی ایچے کا اضافی چارج ان کو سومتیا کیا ہے ایڈی سی آر آغاز ظہیر کا امقام ریکٹ جنرل اضافی فرائزت انجام دے رہے تھے محکمہ سروسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بقائدہ نوٹفکیشن جاری کیا کیا ہے جو بالکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ ڈی سی آمیر خٹک کو ڈریکٹر جنرل پی ایچے کا اضافی چارج سومتیا کیا ہے موزید اسی پہ بات کریں گے برشیر ملتان رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ملک کہیے گا اضافی چارج سومتیا کیا ہے جی بلکل پارچ انڈ ہارٹیکچر آتھارٹی ملتان میں ڈیریکٹر جنرل کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی تھی اور اس پر جو مالی امور ہیں اس کو سرانجام دینے کے لیے یہ اضافی چارج دیا گیا تھا ڈیریکٹر جنرل کا آغا زہیر عباس ارازی جو بطور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ملتان میں اپنے فرائز سرانجام دینے ہیں ان کو یہ اضافی ذمہ داریاں سوپی گئی تھی ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان عبدالعامر خٹک کو اور انہیں قائم مقام ڈیریکٹر جنرل پارچ انڈ ہارٹیکچر آتھارٹی کی ذمہ داریاں بھی دے دی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو لیپ کیا گیا ہے وہ آغا زہیر عباس شیرازی کو کیا گیا اور ان سے وہ جو اضافی ذمہ داریاں تھی وہ واپس لے لی گئی تاکہ وہ اپنی جو ریوینیو کی اور رمضان بدار اور گندم خریداری حوالے سے جو مہم ہیں ذمہ داریاں ان کو وہ بخوبی نبھا سکیں سوالے سے محکمہ سرویسزنٹ جنرل ایڈنسٹریشن نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جی رضا مالک آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے شیخ صد ہسپتال میں بھی یونگ ڈاکٹرز نے ہر تال کرتے ہوئے اوپ ڈیٹ کو مکمل تار پر بند کر دیا اوپ ڈیٹ بند ہونے کے باعث دور دراز سے آئے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے احوال سے اگہ کریں گے آسیم صدیق افراد کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے صرف سرکاری ہسپتال ہی ہوتا ہے بگر وائڈیے کی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف احتجاب کے باعث مریض رل گئے ہیں دور دراز کی علاقوں سے علاج کی غرد سے آنے والے مریض آؤٹڈور بند دیکھ کر پریشان ہو گئے وائڈیے کا کہنا ہے کہ حکومت نجھکاری کے منصوبے اور خریبوں کو مفت علاج کی سہولت چھیلنے کے فیصلے ایم ٹی آئی ایکٹ کو واپس نہیں لیتی تو احتجاج کے داراکار بھی بڑھا دیا جائے گا احتجاج کر رہے ہیں وائڈیے پنجاب نے ہمیں کال دی تھی ہم پورے پنجاب کی اوپیڈیز بند کر رہے ہیں ہمارے احتجاج کا مقصد ہے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کو نامنظور کرتے ہیں ایک ایم ٹی آئی ایکٹ لائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے غریب مریضوں کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہے ہیں جو ڈاکٹروں کی سرکاری حیثیت ہی اس کو ختم کیا جا رہے ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبات کے حق میں ہر دال اپنی جگہ مگر اس سے متاثر غریب مریض ہی ہو رہے ہیں کیمرمین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہمیہ خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سخی سرور میں محکمہ لائیو سٹاک کا کارنامہ سیورلسپنسری لائیو سٹاک کی سالوں سے ویلی کا کنیکشن منقطع بحال نہ کرا سکے لائیو سٹاک نے عملے کے لاکھوں روپے کے عدویات ایسے ہی فریج میں رکھنی عدویات کو چار سنٹی گریڈ پر فریج میں رکھنا تھا لائیو سٹاک عملے نے عدویات کو ایسے ہی رکھ دیا جانوروں کو ایکسپریسی عدویات لگائی جاتی ہیں آپ کو بتائیں کہ سردار احمد علی دریشہ کی شکار پر ڈپٹی کمیشنر ڈی جی خان سیورلسپنسری پہنچ گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کو ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اس سے متعلق ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیر خبروں کا سلسلہ آگے بڑھات ہوئے آپ کو بتائیں کہ سخی سرور میں محکمہ لائیو سٹاک کا کارنامہ سیورلسپنسری لائیو سٹاک کی سالوں سے بجلی کا کنیکشن منکتہ بہال لاکھ رہا سکے لائیو سٹاک کا عملہ لاکھوں کی عدویات کو بند فرج میں رکھنے لگا جانوروں کو ایکسپاری عدویات لگائی جانے لگی احمد علی دریشہ کی شکایات پر ڈپٹی کمیشنر ڈی جی خان سیورلسپنسری پہنچ گئے ڈپٹی کمیشنر کو ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ نے صورتحال سے اگاہ کیا ڈپٹی کمیشنر تاہر فاروق نے ذیمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا جب الکل محکمہ لائیو سٹاک کا کارنامہ سیورلسپنسری لائیو سٹاک کی سالوں سے بجلی کا کنیکشن بہال نہ کرا سکے لائیو سٹاک کا عملہ لاکھوں کی عدویات کو بند فرج میں رکھنے لگا جانوروں کو ایکسپاری عدویات لگائی جانے لگی احمد علی دریشہ کی شکاہت پر ڈپٹی کمیشنر سیورلسپنسری پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمیشنر کو ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ نے صورتحال سے آگاہ کیا ڈپٹی کمیشنر تاہر فاروق نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ ملتاہن میں وزیراعظم امران خان کے مشیر سنت و تجارہ ٹیکسٹائل پروڈکشن عبدالرزاق داو کی پریس کانفرنس بدنظمی کا شکار ہو گئی مشیر خاص کو معلوم ہی نہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں یہ مزید معلوم کریں گے جونید انور کی اس ریپورٹ میں حکومتی اہم عودے پر تائنات وزیراعظم امران خان کے مشیر خاص عبدالرزاق داود ملکی حالات سے بے خبر نکلے صحافی نے سوال کیا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گا تو فیکٹینت چلیں گی جس پر مشیر خاص حیران ہو گئے اور تین بار پوچھا کیا واقعی ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ بڑھتے جا رہی ہے میں ضرور اس کو دیکھوں گا یہ کب سے شروع ہوئی ہے میں ایک کل ملکی ہے پاور مینسٹر سے میں ضرور ان سے بات کروں گا کتن مجھے نہیں پتا چکے کہتے ہیں کہ کب سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے کیا ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے مجھے معلوم ہی نہیں پریس کانفرنس اس وقت بدنظمی کا شکار ہوئی جب صحافی نے پوچھا کہ اس خطے میں کسان برباد ہو رہا ہے آپ کی حکومت کسانوں کے لیے کیا کر رہی ہے جس پر مشیر خاص کے بھی خاص ساتھی برا مان گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے پریس کانفرنس ختم کر دیں ہاں ٹھیک ہے میں ضرور آپ کا پیغام پریسید گورنمنٹ کو میں پہنچا دوں گا مشیر خاص کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کارٹن اور کسانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں مگر مجھے تھوڑا وقت دیں اور ان چیزوں کا سمجھنے کا پھر آپ کو بتا سکوں گا عبدالرزاق دعوت کا کہنا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کارٹن ایکسپورٹ کرتے تھے مگر ہم کوشش کریں گے کہ کارٹن کو نمبر ون پر لائیں کہنے کو تو موٹر سائیکل ایک سواری ہے مگر یہ سواری ماب کی سواری بن چکی ہے موٹر سائیکل چلاتے کیسے ہیں موٹر سائیکل چلاتے وقت کن باتوں کا خیار لگنا چاہیے جب لکل لائسنس اور ہیلمر کی کیا ہمیت ہے رحیم یار خان میں ایک سال کے دران کتنے حادثے ہوئے جن میں موٹر سائیکل بچا بنی یہ جانتے ہیں بیرو چیف آسن صدیق کی اس رپورٹ میں موٹر سائیکل کیسے چلائی چاہتی ہے اس سوال کا جواب روڈ پر چلانے والے موٹر سائیکل سوار خود ہی دے رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے معلوم ہی نہیں کہ موٹر سائیکل سڑک کے کس جانب چلانی ہے حفاظت کے اقدامات کیا ہیں میرے نا سر میں درد رہتا ہے اس کی وجہ سے میں ہلمٹ نہیں پہن سکتا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی مکینکی دکان پر پڑا اٹھانا بھول گیا ہلمٹ پڑا ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا تھا رحیمہ خان میں پچھلے تین سالوں سے دولاک پچاسی ہزار موٹر سائیکل مہکمہ ایک سائنس میں ریجسٹر ہوئے پچھلے ایک سال میں ساڑھے دس ہزار ہاتھ ساتھ میں پندرہ ہزار موٹر سائیکلیں متاثر ہوئیں روڈ ہاتھ ساتھ کی شرعہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے اسی فیصد موٹر سائیکل کسی نہ کسی صورت ملوث ہوتا ہے ڈی پیو عمر سلامت نے خود ہاتھ ساتھ کے وجہ موٹر سائیکل کو قرار دیتے ہوئے کہاں کہ پولیس لوگوں کو موٹر سائیکل چلانے کے حوالے سے تربیہ دے رہی ہے ہماری جو اوپی ڈیز ہیں ہماری امرجنسیز جو ہاسپٹلز کی ہیں وہ بھری ہوئی ہیں یہ لوڈ ایکسیڈنٹ سے اور اس میں نائنٹی پرسنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ موٹر سائیکلز کی وجہ سے اور جو اس کے حوالے سے جو ہم سیفٹی پرکارشنز جو ہیں وہ نہیں لیتے اس کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹز جو ہیں وہ ہوتے ہیں موٹر سائیکل ایک اچھی سواری ہے مگر ذرا سی بہتیاتی موت یا ساری عمر کی معذوری مل جاتی ہے موٹر سائیکل کلاتے وقت حفاظ اقدامات اور ٹریفک کا ونین کی پازداری کی جائیں تو حادثات سے بجا جا سکتا ہے کیمرمن انمر سوہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی دہیمیہ خان نصیت آپ کو بتائیں سبائے وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے مظفرگڑھ میں نئی تعلیمی اس لحاف پروگرام کا افتتا کر دیا ہے کہتے ہیں چالیس سال کے بگڑے حالات ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا حکومت کو تھوڑا وقت دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پنجاب میں دو سالوں کے اندر بہتری نساب اور ٹیسٹنگ سسٹم ہوگا مزید بتائیں گے آمیڈ ڈھوکر مزفرگڑھ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے نیا سال نہیں نیا دور پروگرام کے افتتا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائے وزیر تعلیم مراد راس کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں کے اندر پنجاب بھر میں اسازہ کے لیے آن لائن ٹرانسفر پالیسی شروع کی جا رہی ہے جس سے محکمے کے اندر چار سے چھے عرب روپے کی کرپچن بند ہو جائے گی سبائے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ چالیس سالوں تک محکموں کو تباہ کیا گیا ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا باعث ازلہ میں ڈبل شفٹ سکول شروع کیے جا رہے ہیں تقریب سے کمیشنر ڈیرہ غازی خان اسد اللہ فیض ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر احتشام انور سبائی پارلیمانی سیکرٹیوی اشرف رند اور میمبر سبائی اسیملی آن ہمیڈ ڈوگر نے بھی خطاب کیا بات کریں گے کامیاب کا روائی کی ملتان تھانا مزفر آباد پولیس کی کامیاب کا روائی کا روائی کا دوران ملزی محمد رمضان گرفتار گرفتار ملزم سے دس واسی ولایتی شراب کی بوتلیں برامت کر لی گئی ہیں ایسا کہنا ہے ترجمان پولیس کا برامت شدہ شراب کی کل مالیت ساٹھ لاکھ روپے سے زائد ہے پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کا روائی کا آغاز کر دیا ہے جو بالکل مزفر آباد میں پولیس کی کار روائی ہوئی کار روائی کے دوران ملزم محمد رمضان گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گرفتار ملزم سے ایک ہزار اسی ولایتی شراب کی بوتلیں برامت کی گئی ہیں برامت شدہ شراب کی کل مالیت ساٹھ لاکھ روپے سے زائد ہے پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کار روائی کا آغاز کر دیا ہے اہم خبر ہے اہم کار روائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کارباہ کے دوران ملزم محمد رمضان گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم محمد رمضان گرفتار کر لیا گیا ہے سولہ مقدمات میں ملزمان کو بری کیا گیا مزید دیکھئے محرمان کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے یکم اپریل سے بنائی گئی مارڈل کرمینل کورٹ میں قتل اور منشیات کے کیسز کے فیصلے جاری ہیں ملتان کی مارڈل کورٹ میں بھی ایک ماہ کے دوران کیے جانے والے فیصلوں کی ریپورٹ حاصل کر لی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق مارڈل کورٹ نے ایک ماہ کے دوران پچیس مقدمات کے فیصلے سنائے ہیں پوری انصاف کے لیے ایک قدم تو چیف جستر صاحب نے بہت اچھا اٹھایا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم کا ایشو تھا جو چار دن میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے اس میں پھر وکلا کی طرف سے جو بار کانسلز کے ہمارے نمہندہ نرگان گئے ہیں اور انہوں نے میٹنگ کی ہے جس میں اس کا تین ماہ کا ٹائم کر دیا ہے میرے خیال میں وہ سفیشنٹ ہے ایک ماہ کے دوران مارڈل کورٹ ملتان میں دس قتل کے کیسز کے فیصلے ہوئے جن میں سے چار مقدمات میں ملزمان کو سزائے موت اور عمر قیس سنائے گئی جبکہ چھ مقدمات میں ملزمان کو بری کیا گیا اسی طرح پندرہ منشاعت کے کیسز میں سے دس میں ملزمان کو بری کیا گیا جبکہ پانچ کیسز میں سزائے سنائے گئی مارڈل کورٹ میں زیرے التوا کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے کیمرو میں نیم کرشی کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان اور پلیٹن کے اس خطام پر آپ کو بتائیں کفدری آسم کے مشیر برائے سنتو تجارت عبدالرزاق داؤد نے ملتان انڈرسٹرل سٹیٹ میں پیپسی کو کے نئے سنیکس پلانٹ کا افتتا کر دیا یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر آسم کے مشیر برائے سنتو تجارت عبدالرزاق داؤد ایشیا میڈل ایسٹ اینڈ نارت افریقہ کے سی ای او مائک سپینوس کے ساتھ ملتان انڈرسٹرل سٹیٹ پہنچے جہاں پر انہوں نے پیپسی کو کے نئے سنیکس پلانٹ کا افتتا کیا انہوں نے بتایا پیپسی کو اگلے پانچ سال میں مزید ایک بلین ڈالر انویسٹ کرے گا جس پر ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تر کوششیں پاکستان کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے ہیں مائک سپینوس نے بتایا کہ پیپسی کو کا کسان کے ساتھ تعلق دس سال سے ہے کسانوں کو آلو کی فصل کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنولوجی سے مستفید کیا جا رہا ہے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ 63 ملین کی اس انویسٹمنٹ میں پندرہ سو سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے